شادی شدہ عورت خامن سے پوچھے بغیر نفلی نماز اور نفلی روضہ رکھ سکتی ہے یہی مسئلہ آپ دیکھیں کہ خامن اور بیوی کا معاملہ دین میں آپس میں کتنا اہام ہے اور ناظرک کہ نماز نفل عبادت ہے روضہ عبادت ہے مگر نبی علیہ السلام نے منع کر کہ دب خامن گھر میں موجود ہو تو کوئی عورت اس کی ازاد کے بغیر یہ کام نہیں کرتا اسی طرح ایک عورت میں آکر صحابی کے بارے میں نے کہا تھی صفان بن محتلی تھے جن کے بارے میں ناپاک لوگوں نے عمر مومن کا ارضام لگا دیا تھا تو ان کی ڈیوی ہے اس نے کہا یا رسولہ یہ نہ روضہ رکھنے جاتا نہ نماز پڑھنے جاتا اور کبھی نماز فضل اس نے وقت پڑھنی پڑی سورے نکنے کے بعد پڑھتا حضور نے پوچھا صفان یہ کیا کہتے ہیں فرمایا یا رسولہ جو کہتی ہے نماز نفر آپ دیکھتے ہیں میں جوان یہ کئی کئی صورتیں ہیں کہ کنا رکھت میں پڑھتی ایک صورت سے نماز نہیں ہوتی حضور نے فرمایا ایک ہی صورت کا تو چھوڑ اتنی صورت روضہ کہا اس نے کہ روزے جو نا فرض میں بھی رکھتا ہوں اس کو بھی منع نہیں کرنا نفر روزے جو نا یہ رکھتی رہ گی کہ میں پھر کچھنی دیریاں اور کروں منع کر دیا کہ جب کام گھر میں موجود ہو کوئی عورت نفر روزہ اس کی ازاز کے بھی نہیں رکھ تیسری بات جو پوچھی کہ فرض نماز نہیں فجر کی پڑھی اس نے کہا یہ سچ میں اکیلا نہیں میرا پورا سبی سارا دن اونس آنکتے ہیں دور چشموں سے پانی سپرائی کرتے ہیں گھروں میں تھک جاتے ہیں صبح جاہوی نہیں آتے ہیں تھکے لیٹے رہتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ہونا کوئی نہیں جس وقت آنکھ کھلے اس وقت پڑھ لیا یہ چھٹی ہے تم بیچارے اگر کام کا آج میں ایسے ہی ہو تو جب جاگونا پھر نہ لیٹ کرو پڑھ یہ تین سوار ہیں جو صحابیہ نہیں کیے جو شخص انتقال